بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً دو سو ملین افراد آسٹیو پروسس کے شگار ہیں اگرچہ یہ بیماری مردوں اور خواتین دونوں میں ہوتی ہے لیکن خواتین میں مردوں کے مقابلے میں اس بیماری کے بڑھنے کا امکان چار گناہ زیادہ ہوتا ہے آسٹیو پروسس کیا ہے اس کی علامات کس طرح کی ہوتی ہیں اور اس کی وجوہات اور علاج پر ہم بات کریں گے تو میں ہوں راکٹر محمد اسلام فہیم اور آپ سب کو بہت بہت ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل پر خواتین و حضرات ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو نیچی دے گے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں ناظرین آسٹیو پروسس ایسی ہیلک کنڈیشن ہے جو ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے انہیں نازک بناتی ہے جس کی وجہ سے ان کے ٹوٹنے کا امکان بڑھ جاتا ہے یہ کنڈیشن کئی سالوں سے آہستہ آہستہ نشو نموا پاتی ہے اور اکثر اس کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب گرنے یا اچانک کسی چوٹ کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے آسٹیو پروسس والے لوگوں میں سب سے زیادہ عام چوٹے ہیں ٹوٹی ہوئی کلائی اور ٹوٹا ہوا کولہ تاہم ٹوٹنان دوسری ہڈیوں میں بھی ہو سکتا ہے جیسے بازو یا کمر میں بعض اوقات کھانسی یا چھینک پسلی کے ٹوٹنے سپائن کی کسی ایک ہڈی کے جزوی طور پر ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہے آسٹیو پروسس عام طور پر اس وقت تکلیف دے نہیں ہوتا جب تک کہ ہڈی نہ ٹوٹ جائے لیکن سپائن کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں طویل مدتی درد کی ایک عام وجہ ہوتی ہیں اگر جی ایک ٹوٹی ہوئی ہڈی اکثر آسٹیو پروسس کی پہلی علامت ہوتی ہے لیکن کچھ بوڑے لوگ جو آگے کو جھکے ہوئی ہوتے ہیں ان میں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب سپائن کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں جس سے جسم وزن کو سہارا دینا مشکل ہو جاتا ہے ناظرین آسٹیو پروسس سے پہلے کہ مرلے کو آسٹیو پینیا کہا جاتا ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی ہڈیوں کی کسافت کا سگین یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں کی کسافت آپ کی عمر کے عوض سے کم ہے لیکن اتنی کم نہیں کہ آسٹیو پروسس کے طور پر درجہ بندی کی جائے آسٹیو پینیا ہمیشہ آسٹیو پروسس کا باعث نہیں بنتا اگر آپ کو آسٹیو پینیا ہے تو آپ اپنی ہڈیوں کو صحت مند رکھنے اور آسٹیو پروسس کے بڑھنے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں آپ کا ڈاکٹر ہڈیوں کو مضبوط کرنے والے علاج میں سے بھی ایک تجویز کر سکتا ہے جو آسٹیو پروسس کے شکار لوگوں کو دیا جاتا ہے جس بات پر منصر ہے کہ آپ کی ہڈیاں کتنی کمزور ہیں اور آپ کی ہڈیوں کو ٹوٹنے کا کتنا خطرہ ہے ناظرین آسٹیو پروسس کے نتیجے میں ہر سال پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ فریکچرز کے لیے ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں ماہرین صحت کہتے ہیں کہ ہڈیاں کمزور کرنے والی بیماری آسٹیو پروسس مردوں کے مقابلے میں خواتین پر زیادہ حملہ آور ہوتی ہے اگر ہم آسٹیو پروسس کی وجہات کی بات کریں تو لاؤسنگ آف بون عمر بڑھنے کا ایک عام حصہ ہے لیکن کچھ لوگوں میں یہ عمل معمول سے زیادہ تیزی سے پیدا ہوتا ہے جو آسٹیو پروسس کا باعث بن سکتا ہے جس کی وجہ سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے مینو پاز کے بعد پہلے چند سالوں میں خواتین میں اس مرز کا خطرہ زیادہ پایا جاتا ہے اور ویسے بھی عام طور پر عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آسٹیو پروسس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر اگر مینو پاز جلد شروع ہو جاتا ہے یعنی 45 یر سے پہلے یا پھر ان کی اووریز کو ریویو کر دیا گیا ہو تاہم آسٹیو پروسس مردوں کم عمر خواتین اور بچوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے علاوہ آجیں تین ماہ سے زیادہ عرصے تک زیادہ مقدار میں سٹیرائیڈز کا استعمال اور دیگر میڈیکل کنڈیشن جیسے انفلمیٹری کنڈیشن ہارمون ریلیٹڈ کنڈیشن اور مل اپسورپشن پرابلم شامل ہیں آسٹیو پروسس کی فیملی ہسٹری خاص طور پر والدین میں کولے کا فریکچر بعض دواؤں کا طویل مدتی استعمال جو ہڈیوں کی مضبوطی یا ہارمون کی سطح کو متاثر کرتی ہیں جیسے انٹی اسٹروجن ٹیبلٹس جو بہت سی خواتین بریسٹ کینسر کے بعد لیتی ہیں لو باڈی موسین ڈیکس بی ایم آئی یعنی قد کے مقابلے میں کم وزن باقایتگی سے ورزش نہ کرنا ہیوی ڈرنکنگ یا ہیوی سموکنگ آسٹیو پروسس کا شکار ہونے میں اہم کردار آزا کرتے ہیں ناظرین آپ کی غذا اور طرز زندگی دو اہم خطرے کے عوامل ہیں جنور آپ اس بیماری کی روک تھام کے لیے کابو پا سکتے ہیں اور پور غذا کی ضرورت ہوتی ہے ایک کپ فیٹی ملک میں تین سو میلی گرام کیلشیم ہوتا ہے ڈیری مصنوعات کے علاوہ کیلشیم کے دیگر اچھے ذراعے بروکولی کیلشیم فورٹی فائیڈ جوس اور روٹی خوشک انجیر کے ساتھ ساتھ کیلشیم کے ذراعے میں شامل ہیں سبز پتوں والی سبزیاں جیسے کرلی کیل بھنڈی مچھلی کی اقسام خصوصا سارڈینز پلچرڈ اور سیلمن شامل ہیں ہومیپیتھک عدویات کمزور ہڈیوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پہچیدگیوں کے علاج کے لیے قدرتی علاج ہیں آسٹیو پروسس کے لیے نیچرل ہومیپیتھک میڈیسن ہڈیوں کے لیے کیلشیم جذب کرنے اور ٹوٹی ہڈیوں کے علاج میں بہت مددگار ہیں سمفائٹم آسٹیو پروسس میں فریکچر کے علاج کے لیے بہترین قدرتی ہومیپیتھک دوا ہے اسے عام طور پر نیٹ بون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ٹوٹی ہڈیوں کو بننے یا ملانے میں مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے کیلش پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے یہ میڈیسن ٹوٹی ہڈیوں کو موسر طریقے سے ملانے میں مدد کرتی ہے جہاں مریض فریکچر والی جگہ پر چوبن کی قسم کے درد کی شکایت کرتے ہیں اس دوا سے کافی حد تک انہیں نجات مل سکتی ہے فریکچر کے علاج میں استعمال ہوتی ہے جب بھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ہڈیوں کے اردگرد کے ٹرنزن اور لیگمنٹ کو بھی نقصان پہنچتا ہے یہاں روٹا گریوہ اپنا شاندار اثر دکھاتی ہے یہ قدرتی دواہ پھٹے ہوئی لیگمنٹ کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے علاوہ ہڈی ٹوٹے ہوئے اس سے کہ اردگرد درد اور سختی کو کم کرنے میں خاص طور پر کلائی کے فریکچر کو بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے ہائپریکم ایک اور مفید دواہ ہے جس کے استعمال کمر کے زیادہ درد کے لیے اعتماد کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جس درد کا باعث ٹوٹی ہو ہڈیوں کے درمیان آساب کا کچل جانا ہوتا ہے ریڑ کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کے بعد کمر میں بہت زیادہ درد اور حساسیت جو گردن یا بازوں کو ہلکی سی حرکت سے بھی بتر ہو جاتی ہے ہائپریکم کے ذریعے موثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ناظرین سلیشیا ایک بہترین قدرتی دواہ ہے جو آسٹیو پروسس کے مریضوں میں فریکچر کے علاج میں مدد کر سکتی ہے یہ قدرتی اور مپیتک دواہ عام طور پر آسٹیو پروسس کے ان مریضوں میں تجویز کی جاتی ہے جن میں بیواری کلشیم کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے ایسی صورتوں میں سلیشیا کافی استعمال کی جاتی ہے جہاں فریکچر کی جگہ پر پیپ یا فسٹولہ بن جاتا ہے وہاں سلیشیا بہت مددگار ہوتی ہے سلیشیا ٹوٹیو ہڈی کو مصر جوڑ میں مدد کرتی ہے اور بون سپلینٹرز کو بھی دور کرنے میں مدد کرتی ہے ناظرین آسٹیو پروسس کے مریضوں میں کرویچر اف بون کے علاج کے لیے بہترین دواہ کلکیریہ فاس ہے کیلشیم کی کمی ہڈیوں کی کمزوری اور جنرل ویکنس کے لیے بھی کلکیریہ فاس عام طور پر استعمال کی جاتی ہے ناظرین ان عدویات کے علاوہ بھی بہت ساری عدویات مرز کی نویت اور مریض کی انفرادی علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوائیں استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہمپیتھک موالج سے مشورہ ضرور کیجئے یا پھر ہمیں وارس ایپ کیجئے کال کیجئے یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے اس لیے کہ اوان ہمپیتھک کلینک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ چھالیس برسوں سے ہمپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ تاکہ انہیں بھی بینی فٹ مل سکے اگر آپ کو اور سوال پوچھنا ہو کسی بیماری کے مطلق کچھ جاننا چاہتے ہو یا کسی اوپیتھک دوا کے مطلق آپ کا کچھ سوال ہو تو کومنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے ملتے ہیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ